بنایا رب نے گدائے زغرا ہے مجھ پہ خاصی عطائے زغرا ہے مجھ پہ خاصی عطائے زغرا زغرا ہے مجھ پہ خاصی عطائے زغرا ہے جس کی قسمت میں عطائے زغرا ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لکھوں ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سلول لکھوں درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لاب سے بطول لکھوں کہ ان کی عزت نبی کی عزت نبی کی عزت ہے دین و ملہ اسی لیے کی شان و عظمت پہ جان دینا قبول اسی لیے کی شان و عظمت پہ جان دینا قبول لکھوں مولا علی تھے جن کے سر تاجِ ارجمن وہ مادرِ حسنین تھی بنتِ رسول تھی سیدہ خاتون جنہ کی یہ لو کی شان ہے جن کے مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا ہش تک وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے پارہِ جگرِ نبی و راہتِ قلبِ نبی بدا تُم منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے مذہرِ ایمان و عظم ہے جنابِ فاطمہ ملکزِ فیضان اطرق ہے جنابِ فاطمہ ملکزِ فیضان اطرق ہے جنابِ فاطمہ مجھے کوا سفغِ سغارا ان کے نامِ پاک کا حشر میں بغرِ شفاعت ہے جنابِ فاطمہ مجھے ورسے میں آئی ہے سغاخہ تُو نے جنت کی ہی میری والدہ بھی ہے زیاخہ تُو نے جنت کی سارے بڑے پیارے لیکن سنیئے رتفہ جائے گا شغِ نولاک کی دُوختہ کی غرضہ پہ حکومت ہے زمین و آشماں آبو ہوا خاہ تُو نے جن لگی خدا یا شکر غیر تیرا کروڑو بار لو جانا ملی عاصف تو بھوٹی میں وفا خاہ تُو نے جل لگی ہر دم ہمارا آلِ پیمبر تو ہو سلام حسن و حسین و فاطمہ مولا علی کے نام آلِ نبی ہے کشتیِ نُو کی مِسَلْ نَجِبِ مِسَلْ نَجِبِ عِسْمِ نِجَاد کے لیے بیٹھے ہیں خواہ سُعاں مُسْکُرَاتے ہی رہے گے سیدہ زہرہ کے پھول مُسْکُرَاتے ہی رہے گے سیدہ زہرہ کے پھول سیم و ذر سارے جہاں کے اُل کے قدموں کی ہے دور آلِ اصحابِ نبی کا عشق ہے عشقِ نبی جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابنِ صلو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ دین کا خلاصہ بتاتے تھے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے اُرْقُبُ مُحَمَّدًا فِي اَهْلِ بَیْتِهِ کہ حضرتِ محمدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو آپ کی احل کی خوشنودی میں اور اس کے قرب میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ قرب مزید عطا فرمائے حضرتِ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے حضرتِ خاتونِ جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، صورت، عظمت، عفت، طہارت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُٹھنے میں، بیٹھنے میں، آدات میں، گفتگو میں، شیرت میں حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا بندانا چیز کی یہ سعادت ہے کہ مجھے یہ مناقب لکھنے کی توفیق ملی اور انشاءاللہ ابھی مزید مناقب بھی منظرِ آم پہ آئیں گے بندانا چیز خطبہ کو، نوقابہ کو اور بالخصوص نات خان حضرات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ان مناقب کو وہ گہری نظر سے پڑھیں، سنیں، یاد کریں اور آگے عوام میں رائج کریں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گا یہ کلام بیق و اقیدہ اور اقیدت دونوں کا ترجمان ہے خیر النساء تھی اور وہ حق کا اصول تھی خیر النساء تھی اور وہ حق کا اصول تھی مولا علی تھے جن کے سر تاجِ ارجم مولا علی تھے جن کے سر تاجِ ارجم وہ مادرِ حسنین تھی بین تے رسول تھی وہ مادرِ حسنین تھی بین تے رسول تھی نورِ حیاء اس قدر عشقِ رسول اور عشقِ اہلِ بیعت کا پیغام دیا جاتا ہے آئیے اسی طرح دوہزار بیس میں ظالمانہ گرفتاری کے دوران کوٹ لکپت جیل میں قبلہ قائد محترم سجیدی و مرشدی نے جو سجیدہ کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ منقبت آپ یہ میرے ساتھ مل کے پڑھنی ہے بڑا ہی پیارا کلام سجیدہ خاتون جنہ کی اہلوں کی شان ہے سجیدہ خاتون جنہ کی اہلوں کی ہے سجیدہ خاتون جنہ کی اہلوں کی سجیدہ خاتون جنہ کی اہلوں کی شان ہے جن کی مدحط میں خدا کا بولتا قرآن ہے جن کی مدحط میں خدا کا بولتا سجیدہ خاتون جنہ کی پارہ جگر نبی وہ راحت قلب نبی پارہ جگر نبی وہ راحت قلب نبی بدعا تم ملنی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے بدعا تم ملنی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے صالحہ وہ صابرہ وہ عفیفہ پرسا کہ یہ زبان اللہ صالحہ وہ صابرہ وہ عفیفہ پرسا ان کے عصافِ حمیدہ سے فشر حیران ہے ان کے عصافِ حمیدہ سے فشر حیران ہے ان کے عصافِ حمیدہ سے فشر نبی نے نام رکھا فاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاتمہ کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا عنوان ہے کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا ان استجابی لہجہ ہے کہ آپ کی شان یہ احادہ قلب میں نہیں آسا تھی سنیئے ذرا کس تقدس کیا نبی نے نام رکھا فاتمہ کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا عنوان ہے کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا خدا عنوان ہے جس نے جلنا ہے سقر میں رکھ لے بغضے فاتمہ یہ پیغام اس اسٹیج سے بلند ہوا تھا بلند ہوا ہے بلند ہوتا رہے گا کس نے جلنا ہے سقر میں رکھ لے بغضے فاتمہ ان کی علفت سے ہی مومن صاحبِ ایمان ہے ان کی علفت سے ہی مومن صاحبِ دخترِ ختم الرسول و مادرِ حسن و حسین دخترِ ختم الرسول و مادرِ حسن نو خُسین بانوِ مولا علی وہ آیتِ رحمان ہے ایمان ، حسین حسین مولا علی وہ آیتِ رحمان ہے اور ہمیشہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے محسین کے حسان کو یاد رکھے اپنے منعین کے انعام کو یاد رکھے تو سنیں گے میرے قائد کیا فرماتے ہیں جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر تسگ جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر تک وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے مغوے سجدہ ہے حرم میں آج یہ نوکے قلم نظم میں لکھنے کو آسف سیدہ کی شان ہے اے نظم میں لکھنے کو آسف سیدہ کی شان ہے جل کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے جل کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے کتابِ عظمت سے فیض پا کر 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 سلام پڑھ کے سامل کے لفظیں بطول لے کو درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سامل کے لفظیں بطول لے کو نگیر مجھ میں یہ استطاع ہے کروں بروسہ میں اپنے فل پر کروں بروسہ میں اپنے فل پر میں پڑھ کے فرمانے مصطفیٰ گی میں شان پھلتے رسول لیکھوں درود پڑھ کے درود پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سامل کے لفظیں بطول لے کو ہے ان کی عظاں نبی کی عظاں نبی کی عظت ہے دین و ملہ ہے ان کی عظاں نبی کی عظاں نبی کی عظت ہے دین و ملت نبی کی عظت تین و ملت تھ اسی لیے کشان و عظمت پہ جان دینا قبول دیکھو اسی لیے کشان و عظمت پہ جان دینا قبول دیکھو درود پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سامل کے لاب سے بطول لیکھو ہے کتنا عمدہ خمیر علقہ ہے کتنا عمدہ خمیر علقہ ہے کتنا روشن زمین ان کا ہے کتنا روشن زمین ان کا اسی لیے ہی میں آل زغرا تو شاخ نوری کے بھول لیکھو اسی لیے ہی میں آل زغرا درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سامل لاب سے بطول لیکھو اور بڑا پیارا شہر سارے اشار پیارے ہیں لیکن یہ حاصل اقلام سنیں گے درہا خدا نے بخشا خدا نے بخشا ہی نے یہ ردبہ ہوا مللدی پہل کا چرچا میں قصر شاہی کسی موزر کو سرائے زہرا کی بھول لیکھو میں قصر شاہی کسی موزر کو سرائے زہرا کی بھول لیکھو درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے پڑھ کے سامل کے لاب سے بطول لیکھو بنایا رب نے گدائے زہرا ہے مجھ پہ خاصی آتائے زہرا ہے مجھ پہ خاصی بنایا رب نے زہرا ہے مجھ پہ خاصی زہرا ہے مجھ پہ خاصی زہرا ہے جس کی قسمت میں سکینہ ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سرول لیکھوں ہے جس کی قسمت میں سکینہ میں اس کو ابن سرول لیکھوں درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سنبھل کے لاب سے بدول لیکھوں پڑھا ہوں پاک کے دعاے سید ہے مجھ پہ عاصف نگاغ سید ہے مجھ پہ مجھ پہ عاصف نگاہ سید اور یہ سنتے جائیے جب طبلہ قائد محترم آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت پیر سجد جلال انشاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ ہی وہ تھے جنہوں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا نام رکھا اور آپ ہی کے حکم سے حضرت مولانا محمد نواز قلانی صاحب آپ حقیقت لیت شریف لائے کتنی بابرکت دستیاں جنہوں نے پڑھایا پروان چڑھایا آج ان کا سمر ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ اسی کا میں نے کہا نا منعم کا انعام یاد رکھتے ہیں محسن کا حسان یاد رکھتے ہیں جن کے صدقے سے سسیلے سے یہ کام ہوا آج ان کا ذکری دیکھیں کتنے سنہرے الفاظ میں ہیں پڑھا بھوپا کے دعا سید اے مجھ پہ آصف نگاہ سید اے مجھ پہ آصف نگاہ سید وہ لکھا میں نے جو ہے حقیدہ وہ لکھا میں نے جو ہے حقیدہ نہیں ہوں میں کے فضول لکھوں جو ہے حقیدہ وہ لکھا میں نے جو ہے حقیدہ نہیں ہوں میں کے فضول لکھوں درود پڑھ کے سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سمل کے لفظے بدھول لکھوں کتاب عظمت سے فیض پہ کر کتاب عظمت سے فیض پہ کر فروع لکھوں مصول لکھوں درود پڑھ کے سلام پڑھ کے سمل کے لفظے بدھول لکھوں باب عظمت کہہ دے سبحان اللہ آپ گنتے جائیے آج کا منزل ہی سبحان اللہ باب عظمت کہہ دے سبحان اللہ آئیے ریسنٹی جو بکی شریف میں تاریخی فضائل سجیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کانفرنس ہوئی اس میں لکھا ہوا کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں مزہرے ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ مزہرے ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ مزہرے ایمان و عظمت ہے جناب فاطمہ مرکز فیضوں نے اطرق ہے ہے جناب فاطمہ مرکز فیضوں نے اطرق ہے ہے جناب جن کی خوشنودی سے خاصل اوہ رضا مصطفیٰ جن کی خوشنودی سے خاصل اوہ رضا مصطفیٰ مم بے لطفو انایہ ہے جناب فاطمہ سارا مشروع میں پڑھنگا جناب فاطمہ آپ نے دور آنا ہے مم بے لطفو انایہ ہے جناب فاطمہ جن کے نام پاک سے چمک مقدر کی چمک جن کے نام پاک سے چمک مقدر کی چمک مصدر رشد و ہدایہ ہے جناب فاطمہ مصدر رشد و ہدایہ ہے جناب حامل قرب الہی راحت جون نبی حامل قرب الہی قرب الہی ہے جناب فاطمہ مصدر رشد و ہدایہ ہے جناب فاطمہ مصدر رشد و ہدایہ ہے جناب فاطمہ چار سور عالم میں جل کے پھول ہیں مہکے ہوئے آج جترے سید ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کی اولاد ہیں چار سور عالم میں جل کے پھول ہیں مہکے ہوئے گلشنِ اردے بلایت ہے جنابِ خاتمہ مظہرِ ایمان وزمہ اے جنابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی الفقدے لگی ہے راہِ جنت کی نبی جن کی الفقدے لگی ہے راہِ جنت کی نبی وارش و خاتون جنت ہے جنابِ خاتمہ وارش و خاتون جنت ہے جنابِ خاتمہ مجھے کو آسف ہے سہارا انہ کے نامِ پاک کا مجھے کو آسف ہے سہارا انہ کے نامِ پاک کا مجھے کو آسف ہے سہارا انہ کے نامِ پاک کا مجھے کو آسف ہے سہارا انہ کے نامِ پاک کا حشر میں بغرِ شفاعت ہے جنابِ خاتمہ حشر میں بغرِ شفاعت ہے جنابِ خاتمہ مرگزِ فیضانِ اترہ ہے جنابِ خاتمہ خاتمہ پنتن پاک کی نسبت سے پنجویں منقبت ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں پانچویں منقبت سمار کیجئے اور یہ بڑا گہرہ تعلق ہے قبلہ قیدِ محترم کی والدہ اور اس منقبت کا اور یہ جناب بات یہ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہم ماجی مرہومہ کے خلاف لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب گھٹی میں سیدہ خاتمہ کی محبت ڈال دی جائے تو پھر قبلہ قیدِ محترم جیسے شخص امامِ حریت سنگے جناب مجھے ورشے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی مجھے ورشے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی مجھے ورشے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی کی میری والدہ بھی ایک سنا خاتون جنت کی تھی میری والدہ بھی ایک سنا خاتون جنت کی مجھے ورشے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی تفیل حضرت مرشد جلال دین لاسانی تفیل حضرت مرشد جلال دین لاسانی بھی حمد اللہ ہے مجھ پہ اکا خاتون جنت کی بھی حمد اللہ ہے مجھ پہ اکا خاتون جنت کی شہے لولاک کی دختر کی غرضہ پہ حکومت ہے شہے لولاک کی شہے لولاک کی دختر کی غرضہ پہ حکومت ہے زمین و آشماں آب و ہوا خاتون جنت کی زمین و آشماں آب و ہوا خاتون جنت کی دعا ہے یہ خدا سے مصطفی کی شان کے صدقے دعا ہے یہ خدا سے مصطفی کی شان کے صدقے او میری نسلوں کو حاصلیں سخاخاتوں نے جنت کی او میری نسلوں کو حاصلیں سخاخاتوں نے جنت کی جو ہے اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنے ہیں جو ہے اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنے ہیں ملے سب تو بھی شرموں حیاء خاتون جنت کی ملے سب تو بھی شرموں حیاء خاتون جنت کی اور یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں کسی قسم کی تکلیف ہے دکھ ہے سینے میں حاضر رکھیں وسیلہ دے کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ دور فرما دے گا خدا یا وہ میاں سلطہ عبد غسنِ عقیدت سے مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتونے جلدہ جلدہ کی مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جلدہ کی خدا یا شکری ہے تیرا کرو رو بار رو روزانہ خدا یا شکری ہے تیرا کرو بار روزانہ ملی عاصف کو گھٹی میں وفا خاتونے جلدہ کی جب ملی عاصف کو گھٹی میں وفا خاتونے جلدہ کی خدا یا شکری ہے تیرا کرو کرو رو بار روزانہ ملی عاصف کو گھٹی میں وفا خاتونے جلدہ کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتونے جلدہ کی جی میری والدہ بھی ایک زیاختونے جلدہ کی بلندہ 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 لکھیں کسی نے لکھی ہے تو سامنے آئے اور اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ سامنے بیٹھا ہے نعرہ تکمیل نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت یہ تمام سعداد کی وارگاہ میں حدیعہ عقیدت ہے اور انشاء اللہ ملکے ہم نے پڑھنا ہے ہر دم ہمارا آلِ پیمبر کو سلام 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 حسن حسین فاطمہ مولا علی کے نام حسن حسین فاطمہ مولا علی کے نام ہر دم ہمارا آلِ آلِ پیمبر کو سلام مولا رہتی غدور اس مل سے ہمیشہ گنا کی میں ان کو دیا ہے رب نے وہ تطہیر کا مقام ان کو دیا ہے رب نے وہ تطہیر کا مقام ان کو دیا ہے رب نے وہ تطہیر کا مقام آلِ آلِ نبی غیر کشتی نو کی مثل نجی آلِ نبی غیر کشتی نو کی مثل نجی نبی اس میں نجات کے لئے بیٹھے ہیں خاصوں آ اس میں نجات کے لئے بیٹھے ہیں خاصوں آ شرف درود شرف درود پھر رحمتوں کرم جم انفرہ مودا پھر رحمتوں کی رمجم ان پہ رہے مدام اصحابِ مصطفیٰ ہو یا آلِ رسولِ پاک اصحابِ مصطفیٰ ہو یا آلِ رسولِ پاک لازم کیا ہے دین نے سب ہی کا احترام لازم کیا ہے دین نے سب ہی کا احترام ججتے نہیں رہے آنکھ میں دنیا کے تاج رہے ججتے نہیں رہے آنکھ میں دنیا کے تاج رہے یہ کم نہیں کہ ہوں میں آپ نے بولنا ہے یہ کم نہیں کہ ہوں میں سادات کا غلاء یہ کم نہیں کہ ہوں میں سادات کا غلاء ججتے نہیں رہے آنکھ میں دنیا کے تاج رہے سادات کا غلاء یہ کم نہیں کہ ہوں میں سادات کا غلاء امت کے رو برو وہ کہتا ہوں سربا کفر امت کے رو برو وہ کہتا ہوں سربا کفر عاصف پڑا جو میں نے اصلاف کا کلام عاصف پڑا جو میں نے اصلاف کا کلام ہر دم ہمارا آل پیمبر کو ہو سلام حسن حسین فاطمہ مولا علی کے نام حسن حسین فاطمہ مولا علی کے نام سبحان اللہ ساتمی منتبر اللہ اکبر کبیرہ سنیے مسکراتے ہی رہے گے سیدہ زہرہ کے بھول مسکراتے ہی رہے گے سیدہ موسکراتے ہی رہے گے سیدہ زہرہ کے بھول مسکراتے ہی رہے گے موسکراتے ہی رہے گے سیدہ زہرہ کے بھول سیم و ذر سارے جہاں کے اور کے قدموں کی ہے دھول موسکراتے ہی رہے گے سیدہ اور دیکھیں دونوں کا دیکھ موسکراتے ہی رہے گے سیدہ اور دیکھیں دونوں کا دیکھ امام حسن حسین کا کتنی عمدگی سے پیچھ کیا ایک نے کربل سکھائی ایک نے اس لاغیا ایک نے کربل سکھائی ایک نے اس لاغیا موسکراتے ہی رہے گے موسکراتے ہی رہے گے ہر عمل ہی بولتا ہے عزمت سبت رسول موسکراتے ہی رہے گے سیدہ موسکراتے ہی رہے گے موسکراتے ہی رہے گے آلو اصحابِ نبی کا عشق ہے عشقِ نبی جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سنور جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سنور موسکراتے ہی رہے گے سیدہ موسکراتے ہی رہے گے مجھ کو عاصف مرشد کا ملنے بخشی ہے قلیب مجھ کو عاصف مرشد کا ملنے بخشی ہے قلیب ان کی طربت پہ ہو ہر دم ان کی طربت پہ ہو ہر دم رحمت حق کا مضون موسکراتے ہی رہے گے سیدہ موسکراتے ہی رہے گے موسکراتے ہی رہے گے سیدہ موسکراتے 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 بندہ ناچیز کی یہ سعادت ہے کہ مجھے یہ مناقب لکھنے کی توفیق ملی موسکراتے اور انشاءاللہ ابھی مزید مناقب بھی منظر آم پہ آئیں گے موسکرات موسکرات بندہ ناچیز خطبہ کو اور نوکابہ کو اور بالخصوص نات خان حضرات کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ان مناقب کو وہ گہری نظر سے پڑھیں سنیں یاد کریں اور آگے عوام میں راہیں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گا یہ کلام بیق وقق عقیدہ اور عقیدت دونوں کا ترجمان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں خرافات سے بھرے ہوئے کئی کلام پڑھے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے عقائد کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ایسی عقیدت جو شریعت سے متصادم ہے اس کا درست دیا جا رہا ہے ہمارے عقابرین کا جو کلام ہے یقینا وہ کلام ہمارے لیے مشہ لے راہ ہے اور اسی کی روشنی میں یہ سوغات بھی اپنی نجات کے لیے تیار کی گئی ہے رمضان المبارک کی اس مقدس رات میں اس مقدس موقع پر خصوصی طور پر مولانا محمد عدل جلالی صاحب نے اب یہ کلام پڑھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول عام عطا فرمائے اور یہ ہم سب کے لیے حشر کے دن ذریعہ نجات بنیں کیونکہ رمضان المبارک کی رات ہے اور آگے سہری کا وقت بھی قریب ہے میں اس محفل کے اختتام سے پہلے حصول برکت کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جو کہ جام ترمزی میں سننے ابی دعود وغیرہ میں موجود ہے قالت ما رئیت احدا اشبہ سمتا ولا حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ وقعودہ من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت صورت عظمت عفت طہارت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے میں بیٹھنے میں آدات میں گفتگو میں شیرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں پایا یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹھنا بیٹھنا کا کردار آپ کی آدات آپ کی خسائل آپ کا طریقے کار یہ سب کچھ سیرت و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور سرکار کی عصوہ حسنہ کے لحاظ سے ایک آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے اور خلق کائنات جللہ جلالہو نے اس قدر حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کا شوق عطا کیا اور اس میں اتنا آپ کو کامل بنایا ہے دوسری حدیث شریف وہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور مسند ابی یالہ کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر صداقت کا تاجدار پایا ہے مَا رَئِتُ أَحَدًا قَدْتُ أَصْدَقَ مِنْ فَاطِمَةً رضی اللہ تعالی عنہ اِلَّا اِنْ يَكُونَ عَبَاهَا کہ سرورِ کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے سب سے بڑھ کر اصدق یعنی صداقت والا پایا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ورہ ہو کر اور پھر خصوصی طور پر جو حدیث ہے فاطمہ تو بیدہ تم منی اس کے جو اسرار و رموز ہیں اس بنیاد پر حضرتِ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اس امت میں نہایت انفرادی عظمت اور انفرادی شان عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ذاتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو اور ہم سب کو ربِ ذوالجلال کا قرب حاصل ہو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو بار بار یہ دین کا خلاصہ بتاتے تھے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے ارقبو محمدن فی اہلِ بیتی ہی کہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو آپ کی اہل کی خوشنودی میں اور اس کے قرب میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ قرب مزید عطا فرمائے مختصر ذکر کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی میرے ساتھ مل کے پڑھیں یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ سفی فین رسول اللہ یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا رشید یا اللہ یا حمید یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ سفی فین رسول اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا طواب یا اللہ یا اللہ یا وحب یا اللہ یا وحب یا اللہ یا نسیر یا اللہ یا قدیر یا اللہ شففین رسول اللہ یا قدیر یا اللہ یا نصیر یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ شففین رسول اللہ یا حمید یا اللہ یا مجید یا اللہ یا مجید یا اللہ یا رشید یا اللہ یا رشید یا اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ شففین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی یا صاحب اللطف الخفی بکنستجیر ونکتفی لا الہ الا اللہ المالک الحق الموبین لا الہ الا اللہ ملیک حق موقین لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينِ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمين محمد الرسول اللہ رحمت للعالمين صل اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملے الحمدللہ رب العالمین والاقبات المتقین والصلاة والسلام لا رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین و احفظنا بالاسلام قاعدین و احفظنا بالاسلام راقدین و لا تشمت بن العدا والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل اس محفل مقدس میں جو تلاوت ہوئی صناخانی ہوئی بیانی قرآن ہوا کلماتِ طیبات پڑھے گئے اور عضو وظائف پڑھے گئے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پر عجر و سعب مرتب فرما اس کا سعب سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اتمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ازواجِ متحرات رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تابین تب تابین آئی میں طریقت آئی میں شریعت جمیل مسلمین والمسلمات کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص حضرتِ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرما ہم سب کو آپ کے فیوز و برکا سے حصہ اتا فرما یا الہ العالمین خصوصی طور پر اس کا ثواب حضرتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے درجات کو مزید بلند فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب خصوصی طور پر حضرتِ سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے لیے اور تمام شہداء بدر اور شرقاء بدر کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما رمضان المبارک مشاہر اسلام کا وصال ہوا ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا لحاظرین کے جتنے متعلقین وردوزن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ بھی شریک دعا ہیں اور اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا ان کے جتنے عزیز و اقار عبدالنگا سے جا چکے ہیں سب کی رواہ کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما اپنی والدہ محترمہ مرہومہ مفتی محمد عبدالجلالی صاحب محمد آسن جلالی صاحب محمد عدیت جلالی صاحب مولانا محمد عبدالباری بنگالی صاحب سب کی رواہ کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی تفیل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ اللہ ما عطا محمد بنگالوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہمد نورانی صیدیق رحمت اللہ علیہ بولانا محمد نواز قیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالکرین محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ ما فیض آمد ویسی رحمت اللہ علیہ وسلم سب کے رواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو کچھ پڑا ہے اس کا صحاب حضرت مجدد الفیسانی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بحریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت امام فضل خیر عبادی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داتا گنج بخش اجبیری اور تمام اولیاء احمد گروہ کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کے تفیل سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حرمین شریفین کی حاضری صحت و آفیت اور خیریت کے ساتھ فرما اور اسے ہمارے لیے بابرکت بنا اور باعث نجات بنا یا الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل زہاب و عیاب فضل و رحمت کے ساتھ ہو یا الہ العالمین جتنے دوست بھی شریف کے دعا ہیں سب کے نیک مقاصد پورے فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سب کے شامل حال فرما اللہم سبتنا علی موتقادات اہل سننہ وابتنا فی زمراتیم وحشرنا ماہم یا اللہ یہ اشرع رحمت جو ہے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں سب کو عطا فرما یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہمیں اس کے ہر ہر لمحے کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سرات مستقیم یونیورسٹی اور جامعہ سرات مستقیم لیل بنات کے لحاظ سے سب کو مزید کوشش کی توفیق عطا فرما اور خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما ہمارے تمام مدرسین متعلمین معامنین مجاہدین مسننفین مناظرین اور جتنے بھی مریدین ہیں یا اللہ سب کے رزقیمان امال اولاد میں برکتیں اطا فرما اپنے خصوصی فضل و کرم سب کے شامل حال فرما یا اللہ سب کو شریعوں کے شر اور حسدین کے حسد سے محفوظ فرما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کلی شئی قدیر اللہم سبتنا علا معتقدات اہل السنہ وامتنا فی زمرتی وحشرنا معاہم ربنا لا توزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنکا رحمہ انکا انت الواب وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا وولونا محمد